بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی میں زینب آپ کو اپنے چینل زیند ہیلتھنی پیروٹیپس میں ویلکم کہتا ہوں تو میرے پیارے پیارے بہن اور بھائیوں ناک کے جو بلیک ہیڈز ہیں دیکھنے میں بہت گندے بہت برے لگتے ہیں بلیک ہیڈز ہونے کی ڈیفرنٹ ریزنز ہوتی ہیں اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ناک کے جو مسام ہوتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ آئیل کلینٹس ہوتے ہیں موفٹری لوگوں کے جو نوز والا آئیریا ہے وہ ہمیشہ آئیل ہی ہوتا ہے ناک کے جو آئیل کلینٹس ہیں جبکہ آئیل بناتے ہیں تو آپ بہار نکلتے ہیں بہار نکلنے کے ساتھ پر جو ڈفٹ بغیرہ ہوتی ہے وہ نوز کے جو پورز ہوتی ہیں اپن پورز ہوتی ہیں ان میں جا کے جمع ہوتی رہتی ہیں تو اس کے بعد وہ جو بلیک بلیک کالے کالے نکتے ہوتے ہیں وہ ہیں سٹریپس وغیرہ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اور سکرپس وغیرہ ہوتے ہیں لیکن فرینڈ سموفٹلی تو میں نے دیکھا یہ چیزیں کام نہیں کرتی ہیں آج میں آپ کو ایسی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس ٹریٹمنٹ سے آپ یہ دیکھے گا کہ انشاءاللہ آپ کے نوز جو بلیک ہیڈز ہوں گے وہ کمپلیٹلی ریموو ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو نوز بلیک ہیڈز کو پرمنٹلی ریموو کرنے والی ہیڈز ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں اس کے نام کے بارے میں بتاؤں اس کے یوز کرنے کے طریقے کار کے بارے میں بتاؤں اس سے پہلے میری آپ سے رکیف ٹک آپ میری چینلز اور ہیلتھ انڈ ویڈیو ٹپس کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ پہلے آئیک آن کا بٹن ہوگا اسے ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری ڈیلی لیٹیفٹ ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل چکیں ابھی جو میں نے آپ کو نوز بلیک ہیڈز کو پرمنٹلی ریموو کرنے والے جیف ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں تو فرنڈز اوف ٹریٹمنٹ کے لئے آپ کو جب سیمپل سی دو چیزیں چاہیے فرنڈز اس کے لئے ایک تو آپ کو چاہیے تھوڑا سا سادھا پانی ہاف چو ٹی سپون ہوتے ہیں ہاف ٹی سپون آپ سادھا پانی لے لیں اور ساتھ میں فرنڈز آپ کو چاہیے نیم آئل نیم آئل آپ کسی بھی اچھی سی کمپنی کا لے لیں ہاف ٹی سپون پانی کے اندر آپ نے نیم آئل کی چار سے پانچ ڈرابز ڈالنے ہیں ایک دو تین چار اُف کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح پانی میں مکس کرنا ہے نیم آئل کو اُف کے بعد آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ یہ جو پانی اور نیم آئل کا مکسچر تھا یا آپ نے اپنی نوز پر اس طرح اپلائی کر دینا ہے بلیک ہیڈز والی جگہ پر اپلائی کرتے ہوئے آپ نے اسے تھوڑا سا رب کرنا ہے تاکہ یہ جو مکسچر ہے نا پانی کا اور نیم آئل کا یہ اچھی طرح سکن جو پورز ہوتیوں نے اچھی طرح پینیٹریٹ ہو جائے مساج کرنا ہے نوز کے اوپر بلیک ہیڈز کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے ایکسیڈ گھنٹا آپ نے اسے نوز پر اچھی طرح لگائی رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہوگا کیا آپ نے لینا ہے ٹیشو یا پھر کورٹن کا جو چھوٹا سا باؤل ہوتا ہے نا پیٹ ٹائپ وہ آپ لے لیں اور اس طرح اس آئل کو مکسچر کو آپ اتار دیں یہ دیکھیں یا آپ کو اس میں نا ڈرٹ بھی نظار آ رہے ہوگی پہلی بار کے یوں سے یہ دیکھیں آپ کو ٹیشو پر اس ٹریٹمنٹ کو آپ نے ریگولر کرنا ہے کم سے کم آپ نے اس ٹریٹمنٹ کو 15 سے 20 دن ریگولر کرنا ہے اور ڈیلی آپ نے اسے کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گا کہ چند دنوں کے اندر ہی جو نوز پلیک ہیٹس ہوں گے وہ پرمنٹلی ریموو ہو جائیں گے اور نوز پہ سے اس طرح جھڑنا ہوتا ہے نا نوز پہ سے جھڑ جائیں گے بلکل اور آپ کی ناک کی جو سینوں کی بلکل ساف شفاف clean and clear ہو جائے گی تو فرنڈز اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ اسے شیئر کیجئے اور کومنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ہے اور نیکسٹ ویڈیو آپ ہیلتن بیوٹی کے کس سبجیکٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ